بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائج رہن والا ہے تو پیارے بچوں دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہے تو اپنی پڑھائی کے ساتھ اللہ کو بھی یاد کریں اللہ کہتا ہے تو مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں بھی یاد کروں گا تو اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے تو اللہ کی بہتنی یاد کا بہتنی دریہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کو ترمی سے پڑھنا شروع کریں اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی دعائیں چھوٹی چھوٹی یاد کریں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس سے مانگیں تو وہ عطا کرتا ہے اس سے مانگنا والے کا مانگنا اچھا لگتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترمی کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم سیدھا رستہ جس پہ انبیاء چلے وہ اس پہ چل سکے اور وہ ہمیں نظر بھی آئے تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم سب سے پہلے کریں گے ویپر پریشر ویپر کہتے ہیں بخارات کو ویپر کی وجہ سے جو دباؤ ہوتا ہے اس کو پریشر کہتے ہیں ویپر پریشر The pressure exerted by the vapors آفا liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called ویپر پریشر آفا liquid کسی بھی مایا کے بخارات کا پریشر خاص درجہ حرارت پر بخاراتی دباؤ کہلاتا ہے اور انگلیش میں اس کو ویپر پریشر کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویپر پریشر جو ہے جب سرفس مایا کی سطح سے مالیکیول اوپر نکلتے ہیں تو اگر ایک برطن جس کا مو بند ہو تو اس کے اندر بخارات کٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دباؤ جو ہے وہ ڈالتے ہیں these gas particles create pressure above the liquid in a closed container کیونکہ جو ویپرز ہوتے ہیں ان کو یہ behave like gas particles حالانکہ یہ وہ particles ہوتے ہیں جنہوں نے بھائیہ کی سطح کو چھوڑ دیا ہوتا ہے equilibrium کیا ہوتا ہے equilibrium is the state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction vaporization جو ہے وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مالیکیول جو ہیں وہ مایا کی سطح کو چھوڑ کے اوپر gas particles بن جاتے ہیں اور اس کا جو اُلٹا process ہے جس میں gas particle مایا کے اندر آتے ہیں اس کو condensation یا کسافت کہتے ہیں تو equilibrium میں جتنے مالیکیول مایا کو چھوڑتے ہیں اُتنے ہی واپس آ جاتے ہیں تو condensation is the change of matter from a gas to liquid when a gas changes to a liquid we say it condenses یعنی gaseous state سے liquid state میں آنے کے process کو condensation کہتے ہیں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب گرمیوں میں پانی کے اندر برف ڈالیں تو اس کے باہر قطرے جم جاتے ہیں تو اثر میں جو gas ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈے پانی سے ٹکرا کر liquid میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کو condensation کہتے ہیں پھر جو بخارات اوپر اٹھتے ہیں وہ condens of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction vaporization is equal to condensation جتنا liquid vapor ہوتا 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 پولر liquids have lower vapor pressure than non polar liquids پولر liquids کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے positive or negative پول بن جاتے ہیں تو non polar جو ہیں ان کا low pressure ہوتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں this is because of strong inter molecular forces between the polar molecules of liquid جو polar liquid ہوتا ان کے ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اس لئے ان کا vapor pressure کم ہوتا ہے جیسے alcohol non polar ہے اور water polar ہے تو alcohol جو ہے وہ جلدی vaporize ہو جاتا ہے water کی نصفر water has a stronger inter molecular forces because of water is a polar liquid اور جو alcohol ہے وہ non polar ہے تو اس کا evaporation faster ہوتی ہے اسی طرح جو ایک اور چیز جو ہے وہ size of molecule جو ہے وہ vapor pressure than big sized molecules تو وہ large size کے molecule evaporize دیر سے ہوتے ہیں اور small size molecules molecule liquid exert more vapor pressure تو ظاہر evaporation زیادہ ہوگی تو ان کا vapor pressure بھی زیادہ ہوگا اسی طرح temperature جو ہے vapor pressure increases with increase in temperature کیونکہ molecules کی average kinetic energy زیادہ ہو جاتی ہے تو 20 degree centigrade کی نسبت 80 degree centigrade پہ vapor pressure زیادہ ہوگا اب ہم بات کریں گے boiling point کی boiling point کیا ہوتا ہے definition of boiling point the boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure is equal to the pressure of the gas above it یعنی boiling point کو کہتے ہیں جس liquid کا temperature اس کے vapor pressure باہر کے pressure کے برابر ہو جاتا ہے کیونکہ kinetic energy جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو bubbles can form and rise since the vapor pressure can overcome atmospheric or any external pressure ہوت ہے تو جب boil ہوتا پانی تو اس کے اندر بھی bubbles بنتے ہیں اور وہ bubbles surface پہ آکے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ vapor pressure جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے atmospheric external pressure سے اسی طرح evaporation جو ہے it occurs only at the surface of a liquid لیکن جو boiling ہوتی ہے وہ inside the liquid بھی ہوتی ہے تب ہوتی بھول بنتے ہیں تو vapor vaporization تو ہر وقت جاری رہتی ہے لیکن boiling جو ہے وہ اسی وقت جاری رہتی ہے جب heat apply کی جائے تو boiling point decreases at high altitude تو atmospheric pressure بھی جتنا اوپر جائیں تو کم ہو جاتا ہے اسی طرح boiling point بھی جب آپ ماؤنٹینز پہ جائیں تو پانی کم pressure پہ اُبلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ external pressure جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ تین یہاں کے liquors ہیں ether alcohol اور water ان کے boiling point کو compare کریں تو پانی کا 100 degree centigrade ہے alcohol کا boiling point 78 degree centigrade ہے اثر 34 point 6 degree centigrade ہے تو difference between boiling and evaporation میں boiling occurs at fixed temperature اور evaporation room temperature پہ ہر وقت ہوتی ہے boiling is a quick process evaporation is a slow process take place throughout the liquid اور جو evaporation ہے only surface پہ ہوتی ہے boiling bubbles are formed in the liquid لیکن no bubbles are formed in the liquid in evaporation temperature remains constant in boiling but temperature may change in evaporation thermal energy supplied by an energy source thermal energy supplied by the surrounding in evaporation اس کا الٹا جو ہے وہ freezing point ہوتا ہے melting point کا جب temperature at which water changes into a liquid form to a solid جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ice بن جاتی ہے تو وہ liquid کا freezing point ہوتا ہے پھر a diffusion of liquid ہم پہلے gas میں ڈیفیوئن پڑ چکے ہیں تو اسی طرح kinetic energy motion میں ہوتے liquid molecules تو ان میں بھی ڈیفیوئن ہوتی ہے molecules move around and mix with each other this is called diffusion جیسے آپ کوئی ڈائی ڈالیں کسی بیکر میں تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی پورا ڈائی جو وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے تو diffusion is affected by the temperature higher temperature diffuse faster surface area if there is more surface area diffuse faster concentration gradient higher concentration سے lower concentration کی طرف جاتے ہے size of the particles smaller particles diffuse faster اور diffusion جو ہے وہ liquid اور gas میں زیادہ ہوتی ہے as compared to solid پھر density کو ہم define کرتے ہیں amount of mass per unit of volume کہ ایک unit volume میں کتنا mass ہے تو آپ بتائیں کہ liquids are denser than gases اور solids are denser than gas and liquid both تو کیونکہ پار unit volume میں solids کے tightly packed molecules ہوتے as compare to gas and liquid تو density جو ہے وہ liquids کی بھی different ہوتی ہے آپ ایک چھوٹا سے experiment کریں آپ تیم طرح کے different liquids جیسے اس میں ہے rubbing alcohol ہے water ہے اور ethylene glycol ہے تو آپ اگر ان تینوں کو mix کریں تو تھوڑی دور بعد ان کی layers بن جاتی ہیں because all these have different densities water سب سے نیچے ہوگا اس سے اوپر کم density والا تو layering بن جاتی ہے امیدہ آپ سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب